تو سرک قوم اسلام کو ظلیل کرنے چلاتا تو اسلام کو دیکھ طرح سے ٹارگیٹ پہ لینے چلاتا لیکن اللہ نے تجھے رڈار پہ لے دیا تجھے ٹارگیٹ پہ لے دیا اللہ نے تجھے ایسا زلیل کرا تیری اولادوں نے تجھے لات مار کے گھر سے نکال گیا تیری دونوں بیویوں تجھے لات مار کے گھر سے نکال دیا مسلمانوں نے اپنے قبرستان تیرے پہ حرام کر دیا چیا کومنٹیم نے بھی کہا کہ تم ہمارے قبرستان کا مستق نہیں سنیوں نے بھی کہا کہ ہم تجھے قبر نہیں دیں گے اور اب ہندو نے بھی کہہ دیا کہ نہیں ہم اس کی قریہ کرانے مرنے کے بعد ہندو نے تیری واسے نہیں کریں گے تو بات وہی ہوگی نا کہ تم دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا ثابت ہوا نا خدا ہی ملا نا بسال سنم نا خدا ہی ملا نا بسال سنم نا ادھر کے رہے نا ادھر کے رہے اسلام علیکم میں آپ کے سامنے دلی سے ایک بار پھر ایمن رزوی جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کچھ سوشل میڈیا پر ایک نیوز دوبارہ وائرل ہو رہے ہیں اور وہی وسیم رزوی بدبخت وسیم رزوی اور ایک نیا اتحاس رچ رہا ہے وسیم رزوی آپ کو پتا ہوگا کہ وسیم رزوی جو ہے اس نے اسلام دھرم چھوڑ کر ہندو دھرم اپنایا تھا اور یہ پہلا آدمی ہے جو سناتنی میں تناتنی کا اتنا زبردست شکار ہوا ہے سناتنی میں اس نے کھلبلی مچا دی اس کو جب اس نے دھرم پریبرتن کر آتا تو وسیم رزوی جو ہے وہ سادات شیعہ سادات سے آتا ہے اور چت پاون جس طرح ہندووں میں برہمن چت پاون ہوتے ہیں اور سب سے سوپیریئر کہلاتے ہیں ایسے ہی اگر مسلمانوں میں کاسٹ دیکھی جائے تو سب سے زیادہ جو سوپیریئر کاسٹ ہے وہ سادات کو سیدوں کو مانا جاتا ہے حالکہ کاسٹ دیکھ میں تنا مسلمانوں میں میٹر نہیں کرتا ہے لیکن یہ ایسا بدبخت ہے پتہ نہیں اس کو کون سے دورے پڑ رہے تھے کون سے اس کو سستے نشے چڑھ رہے تھے کہ اس نے ملے جب تک اسلام میرا اسلام کے خلاف بات کرتا رہا اسلام کو گالیاں دیتا رہا قرآن شریف کو بدلنے کی بات کرتا رہا اوقات دو قوڑی کی نہیں تھی لیکن اس نے کر رہا اور اس کے بعد یہ ایک نرسیما سوارانان سے جا کر مل گیا وہ نرسیما سوارانان خود جو دھوبی کا کتہ گھر کا نا گھاٹ کا تھا وہاں پہنچ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ بھائی مجھے ہندو دھرم میں پریورتن کرا دو وہ بچارہ وہ تیاگی تھا وہ تیاگی اس کو بنا دیتا ہے اور اس کا نام رکھتا ہے جتے اندر نارائن تیاگی اب یہ تیاگی بن جاتا ہے تیاگی بننے کے بعد جو اس سے نرسیما سوارانان اس کے پیاس کٹ کے چلتا بنا اس کو یہ تکنکے نہیں دیا کہ یہ ہندو دھرم سے اور یہ بچارہ بابلا ہوا پھر تارا اب اس کو یہ لگا کہ میں نے اسلام دھرم تو چھوڑ دیا میں اس دھرم میں آیا لیکن مجھے کچھ فائدہ تو ہوا نہیں میں یہاں پر بھی لور کلاس میں چلا گیا تیاگی بن گیا اب اس نے ابھی تین چار دن پہلے اس نے پھر کہا جیسے اگر آپ لوگ تمام لوگ ہمارے ساتھ جڑے میں ہیں ایمانیزوی کے فیس بک سے جڑے میں تو اگر آپ کو یادو کہ بچپن میں جب وہ پرانے زمانے کے ٹی وی آیا کرتے تھے بلیکن وائد آیا کرتے تھے ہمارے بچپن میں ہوتے تھے سالورہ کا ٹی وی آتا تھا اور اس کا ایک انٹینہ ہوتا تھا تو جب بھی موسم چینج ہوتا تھا تو ٹی وی جو چینل ہوتے ہیں وہ لے نہیں پاتے تھے تو اوپر داکہ انٹینہ ہلوایا کرتے انٹینہ ہلا ہو ٹاور آ گیا ہاں ہاں آگے 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 ہاں ہاں بلکل سی سی آگے 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 تو اس کو لگا کہ میں ٹاور چینج کر کر دیکھتا ہوں یعنی کہ یہ پہلا آیسا آدمی ہے کہ جو دھرم پریورتن کرنے کے بعد ذات پریورتن کر رہا ہے کہ میں کاسٹی بدل لیتا ہوں پہلے جو تھا یہ اس کے بعد دھرم پریورتن کرتا ہے اس کے ساتھ کرتا ہے اور تیاغی بن جاتا ہے اب اس کو لگتا ہے تیاغی بن کے تو اس کو لگا کہ تیاغیوں کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے اور یوگی مہراج کاما پر ڈنکا چل رہا ہے اور اس لئے تھاکور بن جاتا ہوں اب اس نے جو نیا نام رکھا ہے اس نے رکھا ہے وہی جو اس کا نام تھا اب اس نے تیاغی کے آگے ناران سنگھ کر سنگھر لگا دیا یعنی تھاکور بن گیا دیماغ کے اس کی فیوز وڑے میں ہے اور بڑا اس کا مزاک ہوڑ رہا ہے اور یہ دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو جو یہ سناتانی دھرم میں جو اس کاس کی تناتانی ہے آپ کتنے ہی پڑھ لکھ لیں آپ کسی بھی پوز پر پہنچ جائیں اگر آپ لوگر کاس کے ہیں نون مسلم سماج میں ہندو سنگریتی ریواز میں تو آپ سیڈی پر پہلی نمبر پر ٹکے رہیں گے چاہے آپ کتنے ہی انٹرنیشنل سٹیڈی کر کر آجائیے آپ کمیشنر بن جائیے اگر آپ برہمن ہیں کہ بچارے ٹھاکور صاحب ہیں وہ بڑی بی نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا لیکن ہاتھ کیا تو ان کو پتا تھا کہ یہ بھی لگام گھوڑا ہے اس کا تو کوئی بھروسہ ہے نہیں تو اس سے لکھوا بھی لیا کاغذ پر کہ ہماری سمپتی میں وسیم ریزوی اور فر جتے اندر تیاغی کا پھوٹی کوڑی کا یوگدان نہیں ہوگا خالی یہ کاغذوں میں ہمارا بیٹا بنا ہے دل سے ہمارا بیٹا نہیں بنے گا کیوں لکھر دی رہا کیونکہ تجھے پتا تھا کہ وہاں سے تجھے نہیں ملے گا پھوٹی کوڑی تجھے نہیں ملے گی تو وسیم ریزوی شاید ہندوستان کے اتحاس میں ایک ایسا مسلمان ہے کہ جس کی جو اوقات ہے وہ دو کوڑی کے دھوڑی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا اس کو نہیں پتا ایک ایسا آدمی جو عزت کی زندگی جی رہا تھا جو دو دو شادیہ کر کے بیٹھا تھا جو اتر پردیش میں شیعہ وقبوٹ کا دو دو بار چیئر مین بی رہا ہے لیکن اس کو اپنی ایک طرح سے کہیے کہ اس کو اپنی آقبت خراب پڑھنی نہ مالوں وہ کون سا لالت تھا نہ مالوں وہ کون سے دورے تھے جو وسیم ریزوی کو پڑھ رہے تھے اور کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا میں دو تین سال پہلے کی بات ہے کہ میرے نام کے آگے کیونکہ ایمن ریزوی لگا ہر طرح سے یوٹیوب چینل والوں نے پترگاروں نے انہوں نے میرا نام کو اس کے نام کے آگے یوز کرا مجھے وسیم ریزوی کی فیلم بی 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 بنایا جس کمبخت کو میں جانتی بھی جبکہ یہ وہی وسیم ریزوی ہے جس کی سب سے زیادہ چھترال میں ہی کر رہی تھی سب زیادہ اس کی اوقات میں ہی بتا رہی تھی سب زیادہ اس کو میں ہی زلیل کر رہی تھی چاہے وہ شاہین باگ کا اگر آپ کو یادوشاہین باگ کا پروٹہ جب گھنٹ اگر پر لکھنا ہو پر چلا تھا تو یہی بتتمیز آدمی جو ہے جتندر تیاغی بن گیا اس نے وہاں پر بھی مسلم مہیلاو کے بارے میں اول جنول بیان دیئے تھے پھر دلی کی مہیلاو کے بارے میں دیئے تھے اس کو ہی لگا کہ اگر مجھے کچھ وائرال رہنا ہے یا مجھے سرکار سے کوئی پد چاہیے تو اسلام کے خلاف بولنا شروع کر دیتا ہوں ملے کے میں بتاؤں کو کس کو کتنی مقدار میں گائیں کا مطر پینا ہے کس کو کتنی مقدار میں گوبر بھی سرجن کرنا ہے ایسے سے محکمے بنا کر تو آئیڈیا دے سکتا تو بڑا قابل آدمی تھا جب تو قرآن شریف بدلنے کا آئیڈیا دے رہا تھا سترہ آیتیں بدلنے کے لیے تُنہیں ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں پیٹیشن بھی ڈالی تھی تو تیرا بدھی یہاں نہیں چلی کیونکہ دو چار منتر آلے ہی کریٹ کروائے لیتا تو سرکار سے کہتا کہ مطر و کولا کا ایک دپارمنٹ بناو مجھے مہا کا سی او بناو کہ میں بتاؤں گا کہ کس بھکو گوبر بکو کتنی مقدار میں سو سو پینی ہے مطر و کولا پینے کتنی مقدار میں ایک اندبھکتی کا بھی ڈپارمنٹ لانچ ہوتا کہ جہاں سارے اندبھکتی چیز یا بھیکٹنی مقدار میں فٹ بڑی ڈپار گوبر بڑی ڈپاران میں چلا گیا ڈی ایسی ایسی رکتی ڈی ایسی رکھتے کرنے کے بعد سیدھ ڈی ڈی و بھیکٹی ڈی ڈی رکتے کر لی ہے اور تمام لوگ جانتے ہیں کہ جب وسیم رزوی وسیم رزوی تھا اسلام میں تھا بے شک چاہے اسلام کے خلاف بات کرتا تھا لیکن اس کا نام مسلمانوں جیسا تھا وسیم رزوی تھا آپ یہ دیکھیں خدا کی قسم کسی مسلمان نے اس کو کچھ نہیں کہا جب تک کہ وسیم رزوی کہا سیف رہا جب تک کہ وسیم رزوی کے دائرے میں رہا اس کے پریوار نے بھی اس کے ساتھ زیادہ زیادی نہیں کری رہتا رہا جب تک کہ وسیم رزوی تھا اللہ کا اس کے اوپر عذاب بھی نہیں آئے چاہے خود ہی غارت تمہارا کچھ بھی بیان دیتا رہتا ہو کچھ بھی کہتا رہتا ہے لیکن جب تک اس کے ساتھ سر نیم وسیم ریزوی اور اسلام کے دائرے میں تھا تب تک یہ سیف رہا لیکن جیسے اس نے دھرم پریورتن کرا جتندر تیاگی پیاگی یاگی سینگر ٹینگر بنا اب تو زلیل ہی ہو رہا جب سے اس نے دھرم پریورتن کرا دونوں طرف سے زلیل ہوا ایک تو انسان موتر پی رہا ہے ملہ بتاؤ کہ صحیح جو معنی جو موتر نہیں پیتا آپ جانواروں کے بچے کو بھی دیکھو کبھی اپنے اگر بھینسہ دیکھو بھی بھیڑ دیکھیو کہ یہ بھی گائے کا یا بکری کا یا کتلا دیکھیو اس کے پلے ہوتے ہیں بلی ہے اس کے جو کٹن ہوتے ہیں ان تمام چیزوں کو دیکھو کہ ان کے جو بچے ہوتے ہیں وہ موتر نہیں پیتے وہ اپنی ماں کے تھن میں جاکا جانورد تک کو آپ کی مانکہ دودھ پینچھا ہے کہ شاید کر دو نہیں اور مشکل نہیں کےrios میں ڈیٹر کے لئے سے موڑے کی隻 سجنہ آؤ تک تمہارے لئے خالی ہے یا پتہ نہیں اس کو کیا لگا تھا اس کو کونسے اس کو اچھو لگ رہے تو اس کو لگا تھا کہ جیسے ہی میں دھرم پریورتن کروں گا یوگی جی سنگھاسن چھوڑ دیں گے اور کہیں گے میں تو چلا مٹھ تو آجا بجاو یوپی والوں پر لٹھ شاید یہی سوچا ہوگا جب ہی تو تنے دھرم پریورتن کر رہا تھا لیکن ہوا اُلٹا نہ تو یوگی جی مٹھ گئے نہ یہ لٹھ بجا پایا اور آج اس کی اوقات جو دو قوڑی کے کت اس نے اس کو پندت نہیں بنایا سوڑ جاتی کا نہیں بنایا بھئی تو تو مسلمانوں میں سوڑ جاتی کا تھا نا چھت پاون برامن جیسے ہوتے ہیں برامنوں میں ایسے ہی مسلمانوں میں تو سادات سے تھا صحیح سے تھا تو تو تیاگی کیوں بنا تو وہاں پر بھی او بی سی کٹیگری میں کیوں گیا اتنے بڑے بنانے والے سنت مہا دیئے نرسیمہ سوارانند جو تھا اپنا آپ کو یہ فرضی بھگوہ گینڈا جو ہے اپنا کو کہتا دھرم کا ٹھیکے دار بنتا حالانکہ نفرت کا ٹ تیاگی سمودائے تک کا سارٹیفیکٹ نہیں دے پایا یعنی تیاگی سمودائے تک جو ہے وہ نرسیمہ سوارانند کو پسند نہیں کرتے تبھی تو اس کو وسیم رزوی کو سارٹیفیکٹ نہیں دینے دیا تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ اگر آپ کسی بھی ملک میں رہتے ہیں کتنے ہی ڈرامے کرنے ہیں سارے منصوبے آپ کے فیل ہو جاتے ہیں اوپر والے کا منصوبہ چلتا ہے اوپر والا دیکھ رہا ہے کہ وَتُوِزُ مَنْتَشَا وَتُوزِلُّ مَنْتَشَا اللہ تعال جس کو چاہے عزت سے نباستا ہے اور اللہ تعالی جس کو چاہے زلیل کرتا ہے اور اس وقت وسیم رزوی چار سال سے ہندوستان میں زلالت کے بترین پائیدان پر چلتا ہے اور لگتا ہے روز زلیل ہوتا ہے ابھی کچھ دن پہلے شاید آپ کو نہیں مالو اس نے اچھیا مبتی مانگی تھی یعنی اپنی مرضی سے موت مانگی تھی بھئی تو کیوں موت مانگ رہا تھا ابے تجھے تو موت آ رہی تھی دھرم پریورتن کرنے کی تجھے تو اسلام میں خامیہ نظر آ رہی تھی ج موت روکولا تجھے تو تیسلی نہیں لگا گوبر کھانا تجھے تو تلک لگانا تجھے تو تجھے تو تجھے تو دھرم پریورتن چینج کر کر گیا تھا اسلام کو تھی چھوڑ کر تیاگ کر گیا تھا تیاگنے کے بعد بھی تیاگی بنا اور تیاگی بننے کے بعد بھی تھی مانگ رہا تھا تو یہ سب چیزیں درشادی ہیں کہ تولو کا پتھا تھا تجھے پتہ نہیں کس خوشفہ میں گئے گھو بارے تو پھولا رہا تھا تجھے لگا تھا تجھے تو اسلام کو گالیاں دے گا تو سارا بھار تیری آرتی اتاریں گے اور موڈی جی ریزائن کر لیں گے اور تجھے وہاں پر بٹھائیں گے یا یوگی جی مٹھوں کی طرف چلے جائیں گے تجھے وہاں پر سی ام بنا دیں گے تو یہ تمام چیزوں جو درشادی ہیں کہ انسان شکل سے انسان نہیں ہوتا ہے ہاتھ پر اس انسان نہیں ہوتا ہے جانور بننے میں آتا ہے آپ دیکھیں کہ جب انسان بترین دور پر آتا ہے اور ایک نرسنگھار کرتا ہے تو جانوروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے آپ نے کبھی کسی کتے کو کتے کو کھاتے میں نہیں دیکھو گا مڈر کرتے میں نہیں دیکھو گا تو یہ تمام جو یہ خسلت ہیں یہ تمام انسان میں پائے جاتے ہیں انسان انسان کو مار بھی دیتا ہے انسان انسان کو قتل عام کرتا ہے انسان انسان کو نرسنگھار بھی کرتا ہے لیکن یہ تمام جو جانور ہیں یہ ایسا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے اٹھائیس لاک مخلوقات دنیا میں بنائی چریندے پریندے دریندے تمام جو جیب جنتو بنائے ان میں تمام میں صرف ایک ساپ ایک ایسی پر جاتی ہے جو اپنے انڈے پی جاتا ہے اس کے پیچھے بھی لوجک بتائی جاتی ہے اگر سامپ اپنے انڈے نہ پیے تو وہ انڈے اڑ کے پوری دنیا میں چلے جائیں اور اتنے سامپ ہو جائیں کہ ہمارا جو ہے وہ پیار دھرنے کی ہمیں دھرتی پر یعنی زمین پر جگہ نہ میرے تو صرف سامپ ایک پر جاتی ہے جو عمل اپنے انڈے پی جاتا ہے عدروائی تمام جتنے بھی جانوار ہیں وہ اپنی اولادوں سے اپنے انڈوں سے اپنے بچوں سے سب سے پیار کرتے ہیں سوائے انسان کے انسان درندہ ہے حیوان ہے یہ الگ بات ہے کہ اشرف المخلوقات کا ٹیگ آج بھی انسان اٹھائی پھرتا ہے تو وسیم ریزی بیچارہ اس وقت باولہ بولایا پھر رہا ہے اور ایک ایسا موبائل ہے جس میں دو دو سیم دو دو تین تین سیم ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے ذاتیں بدل بدل کر دیکھ رہا ہے کہ یہالی ذات ہے تو شاید یہالی کاسٹ میں آ جاؤں تو اس والے سمودہ میں آ جاؤں تو شاید مجھے مان ملے سممان ملے نہ تجھے نہ مان ملے گا نہ تجھے سممان ملے گا تجھے لاتے ملے گا تجھے لاتے ملے گی تو کتنی ایری چوٹی کا زور لگا لے لیکن ہاں تُو نے ایک الہی گھول دی ہے کہ جو سناتنی میں تناتنی چلے تُو نے بتا دیا کہ ہندوئیزم میں کاسٹیزم بہت زیادہ ہے اور تُو کیونکہ ہاں پر او بیسی سامات پر تجھے سب سے نچلے پائیدان پر لا کے پھیک دیا ہے تو سونڈ کوٹی والوں کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا جبکہ اسلام میں تُو سب سے اونچی کوٹی پر بیٹھ آتا تو ساداد میں بیٹھ آتا حالکہ میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ اسلام میں ذات کا اتنا بڑا کونسپٹ نہیں کیونکہ ہماری مساجد میں آدھی کے ہر ذات کا ہر کاسٹ کا آدمی نماز پڑتا ہے لیکن آپ ہندو دھرم میں جا کر دیکھیں ان کے ہاں دلیت جو ہیں بالمیکی جو ہیں جاٹاو جو ہیں ہے مجلب تنگ یہ ماندیلوں میں ہیار سکتی ہیں ان کے آلگ ماندیور ہو سکتا ہے جہا нажاتی کنی دیکھیں دے نگے لیکن پنٹکا ہے اس میں اگر بلیت ردتا ہے چلüğے بچہ ہو اس کو غلطہ کر دیتے مارک کے مار دیتے ہیں تو ان کے پیچھ ہیں ہم سے ہی پوچھ لیتا کہ ہم ہی بتاتے تھے کہ تیری تھوڑی بہت عزت ہو جاتی لیکن نہیں تو تو ہے نا کہ تھالی کا بہنگا تھا بس لڑا گیا تجھے یہ لگ رہا تھا کہ پوری ہندوستان کی سطح لڑکی پھر رہی ہے اور واسی مریض بھی کو ڈھونتے پھر رہے کہ تو اس والی کاسٹم آئے گا سانتانی میں تناتانی کرنے پہنچے گا اور تو کچھ نہ کچھ یہاں پر حل جوت لے گا کچھ نہ کچھ تو ایتی ہاس رچے گا لیکن ہاں تونے ایتی ہاس رچا بہت زبردست انہیں ایتی ہاس رچا کہ تو ایک کے بعد بیوکوفی کی حرکتے کر رہا ہے کبھی ازاد میں جا رہا ہے کبھی تیاگی بننا ہے کبھی سینگر بننا ہے کبھی تھاگر بننا ہے ہو ستا ہے اگلی بار آپ کوئی بنیا نظر آئے چلتا پھر تک کہ نہیں میں تو جائنی بننا ہوں اور اس طرح کرتے کرتے تو باولے پن کا شکار ہو کے پاگل پن کے آخری سٹیج تک پہنچے ہو اور وہ سٹیج آئے کہ تیرے پہ پتھر بازی شروع کریں لوگ اور تجھے پتھر مار مار کے تجھے مار آ جائے مجھے تو وہی نو پتندر آج کیونکہ تُو نے جو جس دھرم میں تُو نے ابھی بھی انٹری لی ہے وہ خود تیرا بھائی کہہ رہا کہ تُو باولا تھا جی یہ تو دو سال سے باولا تھا ہائیوی ڈیپریشن میں تھا تو یہ چیزیں درشادی ہیں کہ اگر آپ دیش کا محول خراب کریں گے آپ کسی ایک کومنٹی کو ٹارگیٹ کریں گے ہمیں نہیں معلوم تجھے کتنا پیسہ ملا کس نے تجھے ٹارگیٹ کروا ہے تو دوسری کوئی اسلام کو زلیل کرنے چلا تھا تو اسلام کو یہ طرح سے ٹارگیٹ پہ لینے چلا تھا لیکن اللہ نے تجھے رڈار پہ لے دیا تجھے ٹارگیٹ پہ لے دیا اللہ نے تجھے ایسا زلیل کرا کہ تیری اولادوں نے تجھے لات مار کے گھر سے نکال گیا تیری دونوں بیوی نے تجھے لات مار کے گھر سے نکال گیا مسلمانوں نے اپنے قبلستان ترے پہ حرام کر دیئے چیا کومنٹیم نے بھی کہا کہ تُو ہمارے قبلستان کا مستعق نہیں سنیوں نے بھی کہا کہ ہم تجھے عبر نہیں دیں گے اور اب ہندو نے بھی کہہ دیا کہ نہیں ہم اس کا جو پوری اس کی قریہ کرام ہے مرنے کے بعد ہندو ریدی رواستے نہیں کریں گے تو بہی ہوگی نا کہ تو دھوبی کا کتہ گھر کا نہ گھاٹ کا ثابت ہوا اور یہ اس لیے ہوا کہ تُو نے دیش کے ساتھ تو غداری کی ہی کی تُو نے آپ انسانیت کے ساتھ غداری گئی تُو نے اس اللہ کے ساتھ بھی غداری اور ناخلفی گری جس نے تجھے پیدا کرا اور تُو تو اسلام کا پیروکار بننا تھا تُو تو اسلام میں پیدا ہوا تھا کوئی بات ہی انسان نماز نہیں پڑتا اللہ تعالیٰ ماف کر دیتا ہے انسان روزہ نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز روزے پہ ہو سکتا کہ ہمیں بخشیت دے دے لیکن جو ہمارے معاملات ہیں جو ہمارے عمل ہیں جو ہمارے دنیا کو لے کے سماج کو لے کے رشتداروں کو لے کے ایک اخلاق ہمارا ہے اگر وہ اخلاق خراب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی ماف نہیں کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بترین دور سے گزارتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ایسی جگہ سے زلیل کرتا ہے جہاں سے ہم امید نہیں کرتے اور آج وسیم ریز بھی اسی پائیدان پر کھڑا ہے جہاں پر اس کو لگاتار دلتیاں مر رہی ہیں یہ لگاتار ایک طرح اس کی چھترولیں پڑ رہی ہیں لگاتار اس کو لوگ زلیل کر رہے ہیں اس میں ویڈیو بنا رہے ہیں اور یہ خود بھی ایک نوٹنگی کرتا رہا تھا مجھے مرنا ہے میں ڈپلیشن میں آگیا مجھے چھے مرتیو چاہیے تو یہ والی بات درشادی ہے کہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں یہ نہ دیش کے وفادار ہوتے ہیں نہ خاندان کے وفادار ہوتے ہیں نہ اپنے دھرم کے وفادار ہوتے ہیں نہ انسانیت کے وفادار ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کا پرمنٹ ٹھکانا جہانم تو ہے یہ دنیا میں بھی ان کی جو زندگی ہے وہ جہانم اور نرخ سے بطر بن جاتی کیونکہ یہ لوگ ہمیشہ لڑوانے کی بات کرتے ہیں یہ لوگ ہمیشہ توڑنے کی بات کرتے ہیں یہ لوگ ہمیشہ باٹنے کی بات کرتے ہیں اور وہی والی بات ہمارے یوگی جی نے بھی کہا ہے کہ بٹو گے تو کٹو گے تو اب یہ جو بچارہ بٹ رہا ہے کٹ رہا ہے کبھی تیاغی بن جاتا ہے تو کبھی سنگر بن جاتا ہے تو یہ بٹے گا تو کٹے گا تو وسیم ریزوی تیرے لیے میسیج یہ ہے کہ تیری زندگی اللہ تعالی نے لانت ماری کر دی ہے اور رہتی زندگی تو اسی طرح زلیل ہوتا رہے گا کبھی اس پالے میں تو کبھی اس پالے میں لیکن تیرے لیے پھر بھی میں ایک آئیڈیا دے رہی ہوں کہ تیرے پر تیرے پر تھوڑی بہت بدھی ہے پوری طرح سے تو پاگل نہیں ہوا تو سرکار سے تو ڈیمانڈ کر سکتا ہے کہ موترو کولا والا ڈپارمنٹ بنایا جائے مجھے وہاں کا منترالے دیا جائے اس منترالے میں سارے کے سارے آئے گوبر ویسرجن بھی آئے اندبکتی والا منترالے بھی آئے موترو ویسرجن والا منترالے بھی آئے اور اس کا تجھے چیئر پرسن بنا کر بٹھایا جائے تاکہ تُو اپنے جیسے باب لوگو اور جاہلوگو اب صحیح مقدار میں جس مقدار میں تُو موترو کولا پی رہا ہے یا گوبر کھا رہا ہے اس مقدار میں تُو اور دیش کے اندبکتوں کو وہی مقدار میں دیکھیں اپنا جو تیرا ایک خواب تھا سرکار چلانے کا تو کم سے کم تو منترالے چلا سکتا ہے تو تیرے نصیب میں زلالت ہے اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ تُو ساری زندگی ایسے ہی زلیل رہے گا جتندر تیاغی عرف جتندر سنگھ نارائن سنگر